مہنگائی کی شرعہ میں اضافے نے تعلیم بھی مہنگی کر دی ہے لمز انتظامیہ نے تعلیمی فیص پندرہ اور ہوسٹل فیص میں اٹھارہ فیصد اضافہ کر دیا ہے سمیسٹر کے لیے ٹویشن فیص تئیس ہزار سات سو نوے سے بڑھا کر چھبیس ہزار نو سو دس روپے کر دی گئی ہے عمران یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں عمران یونس آگاہ کیجئے گا جی مہنگائی کی شرعہ میں مسلسل اضافے نے پرائیوٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم حصل کرنے والے طلبہ طالبات کے لیے تعلیم کے حصول کو بھی مہنگا کر دیا ہے لمز انتظامیہ نے اپنی تعلیمی فیصوں میں پندرہ فیصد اضافہ کر دیا ہے صرف تعلیمی فیصوں میں ہی نہیں بلکہ ہوسٹل فیص میں بھی لمز انتظامیہ نے اٹھانہ فیصد اضافہ کر دیا ہے ایک سمیسٹر جس کی فیص لمز انتظامیہ کے جانب سے 23,790 تھی اس کو بڑھا کر 26,910 روپے کر دیا گیا ہے طلبہ کے 16 کریڈٹ اوقات کے لیے اضافی 51,000 روپے ہوں گے اور انتظامیہ نے ہوسٹل فیصوں میں جو 18 فیصد اضافہ کیا ہے فیص میسٹر جو ہوسٹل فیص تھی وہ 52,000 تھی جس کو 52,000 سے بڑھا کر 62,000 روپے کر دیا گیا ہے فیصوں میں اضافہ پر طلبہ طالبات اور اس کے ساتھ جو ان کے والدین ہیں وہ بھی پریشان ہیں جبکہ طلبہ کے مطابق انتظامیہ نے فیصوں میں اضافہ سے متعلق یونیورسٹری کے اندر جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اور انتظامیہ جو ہے نہ طلبہ کے حفظات سن رہی ہے اور نہ ہی انتظامیہ کی جانے والی ای میلز ہیں ان کا جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے دوسری جانب لمز انتظامیہ کے حوالے سے اگر بات کرے تو ان کا موقف ہے کہ فیصوں میں اضافہ جو ہے وہ موجودہ مہنگائی کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے لمز ایک نون پروفیٹیبل ادارہ ہے لیکن مہنگائی کے باعث تعلیم جاری رکھنے کے لیے فیصوں میں اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے لمز انتظامیہ کا یہ بھی کہنا آئے بہت شکریہ امران شونس ہم آئے ساتھ تھے آگے تھے سیمچ کی قلت برقرار ہے بلیک میں فروض کا سلسلہ جاری ہے شہر کی سیمچ کی روزانہ کی طلب آٹھ ہزار میٹرک ٹن ہے ڈیلرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہر میں سیمچ کی سپلائے تین ہزار میٹرک ٹن آ رہی ہے سیمچ بلیک میں دو سو سے تین سو روپے مہنگا بیچا جا رہا ہے اور شہری سیمچ کی تلاش میں خوار ہو رہے ہیں جبکہ مہنگے داموں خریدنے پر بھی مجبور ہو جکے ہیں سیمچ کی قلت شہر بھر میں برقرار بلیک میں فروض کا سلسلہ جاری ہے سیمچ کی قلت شہر بھر میں بھی مجبور ہو جا رہا ہے